بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا گیبت اور چگل کھوری کا بیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام میں گیبت اور چگل کھوری دونوں حرام ہے جیسا کہ سورة النساء آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ خوب سنتا جانتا ہے یعنی شریعت نے تاقید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچہ نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ اور اسی طرح کھلے عام اور اعلانیاں برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو دوسرا اسے برسر عام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم بڑھ سکتا ہے سنن ابی دعوت حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ترپن میں آیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی احضہ دیتا ہے آپ نے اولاً اسے سبر کی تلقین فرمائی اور پھر دو تین مرتبہ شکایت لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو اس نے ایسا ہی کیا چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویہ کی وضاعت کرتا تو سن کر ہر راگز اس پر لانت ملامت کرتا پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور اسے آئندہ کے لیے احضہ نہ پہنچانے کا وعدہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رگنے کی التجا کی اور آگے آیت میں ہے کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہیں بشرتیاں کے مظلوم جسے پہلے گالی دی گئی زیادتی نہ کریں لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور در گزر کو زیادہ پسند فرمایا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے برائی کا بدلہ اسی کے مسئل برائی ہے مگر جو در گزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والوں بہت بدگمانی سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بیت نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی گیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یعنی اگر کسی کی کھامی کتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو گیبت کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائی اور کوتائیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے اور اگر اس کی طرف ایسی بات منصوب کی جائے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو وہ بہتان ہے اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ہی جرم عام ہیں آگے فرمایا یعنی کسی مسلمان بائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بائی کا گوشت کھانا مردار بائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا لیکن گیبت لوگوں کی نہایت مرگوب گزہ ہے اور یہ تھا گیبت اور چگل کھوری کے حوالے سے ایک مقتصر سا بیان مجھے